اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں اپنی بیٹی کے روم میں جو کہ وہ مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ why are you standing here why are you putting your stuff over here تو اس کو میں بتا چکی ہوں کہ میں سب کو mention کر دوں گی کہ میں آپ کے روم میں ہوں کیونکہ پورے گھر میں کام چل رہا ہے تو اس وقت یہی روم ایک ایسا ہے جہاں پر لائٹ بہت اچھی آ رہی ہے تو جناب ایک بہت ہی اداس سا ویکنڈ گزارنے کے بعد آج منڈے کے دن میں نے اٹھ کر decide کیا کہ ایسے نہیں چلے گا lockdown ہے کہیں جا نہیں سکتے تو کیا ہوا گھر پر بھی تیار ہوا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں یہ پارسل جو کہ پاکستان سے کافی دنوں سے آیا پڑا تھا اس کو کھول کر دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک سوٹ منگوایا تھا شال کے ساتھ اور یہ بھی میری امی نے مجھے ڈیہ چل کروایا تھا لیکن میں اس کو کھول نہیں سکی تو یہ میں نے باریزے سے آرڈر کیا تھا باریزے شنار سے بہت ہی خوبصورت پیاری سی شال ہے آپ بھی دیکھئے موسیقی 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 تو ریٹ کلر کے بہت ڈریسز میرے پاس جمع ہو گئی ہیں اس کے بعد بھی جو میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گی وہ بھی اس میں تقریباً یہی شیڈز ہیں تو دیکھنے میں یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ویلویٹ کا ہے لیکن یہ ویلویٹ کا نہیں ہے یہ فلیس کا بنا ہوا ہے اس کی نیک بہت خوبصورت ہے ٹرٹل نیک بنی ہوئی ہے اور لانگ شرٹ ہے لانگ شرٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیشن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ جو وہیں سے کھاڑی سہی پھر میں نے اس کے ساتھ یہ شال میچ کر لی تھی جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی پیاری لگی تو آپ اس کو میرا لال عشق بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اپنی وارڈروپ ٹھیک کر رہی تھی تو کافی سارے اس میں سے میں نے اپنے ڈریسز نکالے جو کہ لاغڈ آن کی وجہ سے کہیں جانا تو ہے نہیں پہننے نہیں تو ان کو میں لاغٹ میں رکھوانا چاہ رہی ہوں تو اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اپنے ویلویٹ کے ڈریسز کی کلیکشن جو کہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی وہ ایک محاورہ ہے نا بیکار موباش کچھ کیا کر تو آج کل میرے پاس کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے بھی کچھ ایسا نہیں ہے تو یہی کر سکتی ہوں کہ میں اپنے کبرٹس جو ہیں ان کو سیٹ کروں دوبارہ سے اور ساتھ آپ کو بھی دکھاتی رہوں تو اللہ کرے میں نے محاورہ صحیح بولا ہو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ